دوستو آج کی بات ہم ہندوستان کی کریں گے ہندوستان کی ایک ریاست ہے اتر پردیش یو پی شمال میں ہے نپال کے ساتھ ہے اس کا بارڈر لگتا ہے اس کے قریب ہی میں ایک جگہ ہے بہراج تو وہاں پہ جیٹ کے مہینے میں ہر سال بالے میاں کی باراتنیں آیا کرتی تھی بارات نہیں باراتیں تقریبا کہہ لیں پورے انڈیا سے آتی تھی کٹھی ہو کے وہاں پہ آتی تھی اس میں ہندو بھی تھے مسلمان بھی تھے سکھوں کا ذکر کہیں ملتا نہیں ہے لیکن وہ بھی شاید ہوتے ہوں گے تو وہ اس سال نہیں آئیں کیوں نہیں آئیں ان کی بات میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں تو میں نے اس کو تھوڑا سا اتر پردیش کو دیکھا کہ یہ کیا ہے تو بڑے دلچسک قسم کے جو فیکٹ سامنے آئے وہ میں انفرمیشن کے لئے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ آبادی کے حساب سے سب سے بڑی ریاست ہے انڈیا کی اور رقبے کے حساب سے پانچویں بڑی ریاست ہے میں جیسے میں نے پہلے بتایا شمال میں ہے زرخیز ہے اور ذریعی زمین یہاں پہ بہت زیادہ کاشتکاری ہوتی ہے تو گھاگرا کا دریہ ہے اس کے کنارے پہ یہ ہے اوزائرہ دریہ کا کنارہ جب بھی لگتا ہے تو وہ علاقہ بڑا سرسبز و شاداب یا بڑا ذرخیز ہوتا ہے تو اس کی جو مشہور اس کا جو دار و خلافہ ہے وہ لکھنو کے نام سے مشہور بڑا نام ہے اس کا اور یہ اس سے تقریب نہیں ایک سو پچیس کلی میٹر کے فاصلے پہ بہراج نام کا گاؤں ہے وہاں پہ بشمار یادگاریں ہیں اور یہ ظلہ کہہ لیں ایک بہراج جو ہے ایک بہت بڑا علاقہ ہے اس میں ایک لاکھ چھاسی ہزارہ بات دی ہے اس میں سے چھپن فیصد مسلمان ہیں مطلب کہلے اکسیت جو ہماری ہے وہ وہاں پہ مسلمانوں کی ہے یہاں سکولز بھی ہیں کالجز بھی ہیں یونیسٹریز بھی ہیں میڈیکل سہولتیں بھی ہیں اردو عدب میں اس کا نام بڑا ہے ایک کیفی آزمی صاحب کا نام سنا ہوگا آپ نے ان کا تعلق اس سے ہے بہراج سے ہی اس طرح پاکستان کے ایک شاعر ہے مشہور فضل کریم فضلی ان کا تعلق بھی بہراج سے ہی ہے تو تاریخ بتاتی ہے کہ یہاں پہ ایک اسلامی سپاہ سالار تھے سید سالار مسود غازی کوئی ایک ہزار سال پہلے کی بات ہے ان کی یہاں شہادت ہوئی تو اس کے بعد ان کی یادگار بنی یادگار بنائی گئی تغلق نے ان کی یادگار بنائی تیرہ سو چھتر عیسوی میں اور اسی یادگار کو لے کر آج دن بہ دن وہاں پہ کوئی ایک میلہ ہے وہ دن بہ دن ترقی پا رہا ہے روایات یہ کہتی ہیں کہ تقریباً آٹھ سو سال پر آنی یہ روایت ہے کہ وہاں ہر سال اسی جیٹ کے مہینے میں ایک میلہ لگتا ہے جو تقریباً آٹھ کلومیٹر کے علاقے میں پھیلہ ہوا ہوتا ہے اور ایک مہینے تک لگتا ہے اس میں مختلف قسم کی باراتیں آتی ہیں بلکل بارات کے انداز میں اس کو سجایا جاتا ہے اور اس میں کسی مذہبو ملت کا معاملہ نہیں ہے ہندو سے کسائی سارے اس کو لگاتے ہیں پھر یہاں پہ ایک میلہ بھی لگتا ہے بسند کے حساب سے بھی اس کے علاوہ نوچندی جمرات کو بھی وہاں لگایا جاتا ہے میلہ تو ایک مہینے پہ جو محیط یہ جو میلہ ہے اس میں وہی جو میلے ٹھولوں میں ہوتا ہے ہزاروں دکانے جھولے سرکس نٹنکی ڈانس پروگرام موت کا کمہ کالا جادو کھانا پینا اس قسم کی ساری چیزیں وہاں پہ موج مستی ہوتی ہے اور لوگ اس کو انجائے کرتے ہیں آتش بازی ہو گئی بینڈ باجے بجتے ہیں پلنگ سیڑیاں جو دوست پرانی تھوڑی سی تاریخ جانتے ہوں گے ہماری یہاں بھی پلنگ سیڑیوں کا ایک بڑا اچھا کرتب دکھایا جاتے تھے گاؤں کے چوک میں آکے لوگ دیہاتوں میں کرتے تھے وہ خیر اب تو ختم ہو گیا لوگ منتی بھی مانگتے ہوں گے اب آ گیا کہ یہ اس سال میلہ کیوں نہیں ہوا ایک ہزار سال کے بعد پہلی مرتبہ استفاہ وہ میلہ نہیں ہوا یہی کرونا نامراد اس کی وجہ سے لوگ سوشل ڈسٹینسنگ اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے استفاہ یہ میلہ نہیں کر پائے جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ زیادہ مسلمان ہی وہاں پہ ہیں تو مسلمانوں کی یہ ایکٹیوٹی ہوگی جو اس سال نہیں ہو سکی وہاں لوگ انجائے کرتے ہوں گے تو آج کی چھوٹی سی رپورٹ یہیں پہ ختم ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اس کو لائک کر لیں کمنٹس کیا کریں اس پہ اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور میں آپ کے لیے بلکل ایسے ہی بڑے دلچسپ قسم کے معلومات اور دنیا جھن سے نکال کے لائے کروں گا انشاءاللہ بہت شکریہ